دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن نے الگاہ رہی ہے آپ کو بتا دوستو پورے دیش میں مچا کورام جیا موڈی سرکار پوری طریقے سے فیل دوستو آکسیزن کے کارن جا رہی ہیں لاکھوں لوگوں کی جانیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی اترے میدان میں بولے فیلال کسی کی بھی جان نہیں جانے دیں گے جیا بھلے ہی موڈی سرکار اپنے چناؤ پرچار میں لگی رہے لیکن راہل گاندی نے دوستو کانگریس پارٹی کرتا ہوں سے کہہ دیا کہ فیلال پرچار چھوڑو جنتا کی سیوہ میں لگ جاؤ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے کورونا سے دیش کے گمبی رالات پھر بھی موڈی سرکار دوستو نہیں آ رہی ہے باز جی ہے لگاتار پرچار چاری اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو ہائی کوٹ نے دیا موڈی سرکار کو بڑا جھٹکہ بولے اگر کسی نے بھی آگ سیزن پر روک لگائی تو اس کو ڈاریک فانسی دی جائے گی موڈی کی لائف بیزتی کی ہے دوستو ہائی کوٹ میں لیکن آپ کو بتا ہے دوستو پھر سے ایک بار سپریم کوٹ پپا بن کے کود گئے موڈی کے اور دوستو اب ہائی کوٹ کے فیصلے پر روک لگائی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ فیلال ہم دیں گے فیصلہ سوچیے دوستو اب سپریم کوٹ میں چناو آئو کا بھائی بن چکا سپریم کوٹ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے بھاچپا نیتا کوشل کشور بھائی کا ندھن کل ہی دوستو کہا سرکار کے خلاف کھولا تھا مورچہ کے اگر لوگوں کو اکسیزن نہیں ملا تو دھرنے پر بیٹ جاؤں گا آج ان کے بھائی کا ندھن ہو گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو سراج جپال ستپار ملک نے پھر سے ایک بار کھولا موڈی سرکار کے خلاف مورچہ بولے امیت شاہ اور موڈی بہت ہی غلط رہا پر چل رہا ہے دیش برباد ہو جائے گا اور فیلال اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا پارٹی کو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے ملک نے پھر سے کیا ایک بار بنگال میں کورونا کی گائیڈ لائنز کا اولنگن ٹی ایم سی کا بڑا عرب بولے دلیب گوش اور ملک چکر وطی نے اپنی سبھاؤں میں جو زیادہ بھیڑو اکھٹی کلی تھی پانسا سے بھی زیادہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو ڈاکٹر انہوں نے آپ کو بتا دے اب ڈاکٹر انہوں نے بھی کھولا موڈی کے خلاف مورچہ کہا فیلال جب تک جب ڈاکٹر طرف طرف کے مر جائیں گے جب آکسیزن بھیجے گی کہ کیندر سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ وضع دے دیئے آپ کو بتا دوستو کورونا نے مچایا کہر جی ہے ابھی تک دوستو آپ کو بتا دوستو ستائیس سو لوگوں کی موت آپ کو بتا دو دوستو لگتار کورونا کا آکڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے دیش میں دوستو کورونا کے نام پر جانے جا رہی ہیں آپ کو بتا دوستو لگتار یہ آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اب ان آکڑوں نے دوستو لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ستائیس سو موت دوستو ابھی تک ہو چکی ہے ستائیس سو موتوں پر دوستو اب لوگوں کے سوال اٹھنے کھڑے ہوگا آپ کو بتا دے دوستو کیندر کی مودی سرکار پوری طریقے سے کورونا کو سمالنے میں آسمرت رہی بلکہ اپنے ہاتھ بھی اچھے کھڑے کر دیئے ابھی تک دوستو ستائیس سو لوگوں کی جان جا چکی ہے اور جو ہے آپ کو بتا دے ایک دن میں تین لاکھ ساٹھ ہزار کے پار معاملے نیا ہیں لگتار سرکار پر سوال اٹھ رہا ہے سوچئے دوستو آج جس طریقے سے یہ کیس بڑھنا ہے آج جس طریقے سے کورونا بے قابو ہو رہا ہے اگر اس پہ سرکار نے پہلے ہی دوستو سنگیان لے لیا ہوتا تو آج دیش کی استثینا ہوتی جو آج ہو گئی ہے لیکن سوال وہی دوستو کے لگتار سرکار جو ہے وہ ابھی بھی اپنے انکاموں سے بچی ہوئی ہے سرکار پر سوال اٹھ رہا ہے لیکن سرکار دوستو بچنے کی فراغ میں وہ کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگاری دلی ہائی کوٹ کا چھک فیصلہ بولے اگر آکسیزن روکنے کی کسی نے بھی کوشش کی تو اس کو ڈاریک فانسی دیں گے جیہاں آپ کو بتا دوستو موڈی سرکار کی لائف بیرزتی کی ہے دلی ہائی کوٹ نے دلی ہائی کوٹ نے دوستو اپنی ایک یاچی کپر سنوائی کرتے ہو کہا کہ بس بہت جانے جا چکی ہیں اگر اب ایک بھی جان گئی اور کسی نے دلی آکسیزن پر روک لگانے کی کوشش کی تو اس کو فانسی دے دی جائے گی لیکن دوستو سپریم کوٹ جو ہے وہ پپا بن کے اتر گا موڈی کے آپ کو پتا ہے دوستو سپریم کوٹ نے کیا کہا جس سے لوگوں کا خون کھول رہا ہے عام جنتہ بھی سپریم کوٹ پر غصہ ہے سپریم کوٹ نے کہا نہیں آپ فیصلہ نہیں دوگے اس فیصلے پر ہم روک لگاتے ہیں اور اب جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ ہم دیں گے یعنی کہ سپریم کوٹ دے گا ہائی کوٹ کے فیصلہ دوستو جس کی آج سب سرانہ کر رہا ہے جس فیصلے کی سب لوگ تعریف کر رہے تھے کہ کیا فیصلہ دیا ہے دلی ہائی کوٹ نے کہ اگر اب کسی نے بھی جانوں کے ساتھ کھلوال کیا اور آکسیزن روکنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کو فاسی پر لٹکا دیا جائے گا کوئی سنوائی نہیں ہوگی لیکن دوستو سپریم کوٹ داریک اس میں ڈپکی مارتا ہے اور جان بوجھ کر اس معاملے کو اپنے انڈر میں لیتا ہے اور سپریم کوٹ بولتا ہے کہ فیلال اب اس معاملے پر ہم سنوائی کریں گے سوچیے دوستو سپریم کوٹ جو کہ ہر فیصلے کو اگلے ہفتے کیلئے ٹال دیتا ہے آج سپریم کوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو سپریم کوٹ کے ان ججوں سے جنہوں نے یہ فیصلہ لیا کیا دلی ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ دوستو بلکل صحیح نہیں تھا آج لوگوں کی جس طریقے سے جانے جا رہی ہیں اور جس طریقے سے دلی ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا یہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے سوشل میڈیا پر اس جو فیصلہ لیا گا تھا اس کی جم کر تعریف ہوئی لیکن اس کے بعد سپریم کوٹ نے اس پر روک لگا دی یہ کہہ کر کہ ہم آنے آلے سمیں میں جو فیصلہ لیں گے کہ جو کیا کرنا ہے آکسیزن پر دوستو ایک بات تو تیہ ہے کہ سپریم کوٹ اب نسبکش نہیں رہا ہے جی ہاں اور اس بات کو کہنے میں دوستو کوئی سندھیں نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سپریم کوٹ موڈی کی پکشکاری کرنے لگا ہے جس طریقے سے دوستو آپ کنال کامرہ نے جو بھگوا رنگ سے پوت دیا تھا اور بی جے پی کا جھنڈہ لگا دیا تھا سپریم کوٹ کے جو جج تھے وہ بلگ گئے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کوٹ سرکار کے دباؤں میں کام کر رہا ہے دوستو جبکہ سپریم کوٹ کو یہ آدیش ہے سپریم کوٹ کو دوستو آپ کو بتاتے ہیں سویدھان میں وہاں صاحب امبیٹکن نے اپنے جو ہے سویدھان میں صاف صاف لکھا کہ اگر سپریم کوٹ چاہے تو دوستو ایک آٹیکل میں صاف لکھا گیا ہے سیکشن میں کہ اگر سپریم کوٹ چاہے تو تطکال اس سرکار کو ہٹا بھی سکتا ہے اگر سپریم کوٹ کو یہ لگے کہ یہ سرکار سکشم نہیں ہے دیش چلانے میں تو سپریم کوٹ اس میں انٹرفیر کر کر اس سرکار کو ہٹانے کا دم رکھتا ہے لیکن سوچئے دوستو آج کل ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے اب لوگ سپریم کوٹ جانے میں بھی ڈرنے لگے ہیں دوستو کسانوں نے بھی ہاتھ اوچے کھڑے کر دیئے تھے کیونکہ سپریم کوٹ میں جس طریقے سے موڈی کے پکشکاروں کو کسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ یہ تکریں گے یہ قانون صحیح ہیں یا نہیں سوچئے چور کے ہاتھ میں سپریم کوٹ نے کنجی دی دی تھی کہ یہ لیجئے جائیے اور دوستو ایک بات تو صاف ہے کہ اب سپریم کوٹ میں جانے سے بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ موڈی سرکار نے ہر سرکاری سنسطہ پر اپنا دباؤ بنا دیا ہے لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے ورنہ دلی ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف جس طریقے سپریم کوٹ گیا ہے یہ سچ میں دوستو بہت ہی شرم کی بات ہے کہ اچھ نیال ہے ہمارے دیش کا آج اس طریقے کا فیصلہ لیا گیا ہے فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو ایم پی کے اسپطال میں مریضوں کے پریوار نے پولیس اور اسپطال کرمیوں کو پیٹ ڈالا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں مہاراشت ایم پی اور ڈلی میں حالات جو وہ بے خاب ہو چکے یو پی یہ چار جگہ دوستو ایسی جہاں پر سب سے زیادہ کیس نکل کر آ رہا ہے اب آپ کو بتا دوستو ایم پی یعنی کہ بدے پردیش سے ایک کیس نکل کر سامنا آ جہاں پر آکسیزن نہ ملنے پر پریوار والوں نے پولیس والوں کو اور اسپطال کرمیوں کو جم کر پیٹا بولے فیلال ہمارے رشتہ دار مر رہا ہے ایک ایک کر کر اور یہ لوگ ہمیں آکسیزن سپلائی نہیں کر رہے سوچئے دوستو آج موڈی سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہم جو یہاں پر دیش میں کوئی ایک بھی ناغریت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے کورونا سے بچائیں گے موڈی جی نے کورونا سے کتی اچھی لڑائی کی دیکھ رہا ہے آپ لوگ جو گوڈی میڈیا لگا تار موڈی کے نام کا بھوپو بجاتی رہتی تھی جو گوڈی میڈیا موڈی کے نام کی آرتی کرتی تھی شنک بجاتی تھی آج وہ گوڈی میڈیا سنناٹے میں حالات تو یہ کہ ابھی بھی گوڈی میڈیا موڈی کا پکش لے رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ آج دیش کے جتنے بھی لوگوں کی جان گئی ہے کیا وہ پردان منتری نریند موڈی کی وجہ اس نہیں گئی ہے اگر آپ نے کچھ بھی سواست ویوستہ کی کچھ بھی جو یہاں پر دوستو تیاری نہیں کر کے رکھی تھی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ دیش کے پردان منتری بننے لائق نہیں ہو جی ہے جس نے بھی ووڈ دیا تھا دوستو پردان منتری کو وہ دس بار سوچ رہا ہوا کہ میں نے کس کو ووڈ دے دیا فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو راج جپال ستیپال ملک نے پھر سے ایک بار کھول دیا موڈی اور شاہ کے خلاف مورچہ جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں میگھال ہے کہ راج جپال ستیپال ملک نے موڈی اور شاہ پر نشانہ ساتھتے ہو کہا ہے کہ فلال پی ایم موڈی اور عمیت شاہ بہت ہی غلط راستے پر چلنا ہے جن پر ان کو جاگ رک کرنا بہت ضروری ہے جی ہے اور ہم ان کو جاگ رک کریں گے آپ کو بتا دوستو میگھال ہے کہ راج جپال ستیپال ملک نے موڈی اور شاہ کھول کر گا کہ فلال یہ سرکار پوری طریقے سے آسیمت رہی ہے جی ہے اور اس سرکار کو جو یہاں پر اب ہمیں سمجھانا ہی پڑے گا آپ کو بتا دوستو لگاتار جو یہاں پر سرکار گھیرے میں آتی جا رہی ہے اور یہ پہلی بار نیت سے پہلے بھی راج جپال ستیپال ملک نے جم کر مورچہ کھول دیا تھا راج جپال ملک کا کہنا ہے کہ فلال کسانوں کو خالی ہات نہیں لوٹنے دیں گے جی ہے بات کریں گے سرکار سے اور اگر سرکار کو ہماری بات غلط لگی تو فلال استفادے دیں گے جی ہے لیکن اس طریقے سے کسانوں کا حنن ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو آپ کو بتا دوستو ہسپتالوں میں بھینکر حالات آپ کو بتا دوستو سرگنگرام ہسپتال میں سیدھے سیدھے بول دیا گیا کہ فلال کیا کینڈر سرکار ہم لوگوں کے مرنے کا انتظار کر گئی ہے آپ کو بتا دوستو سرگنگرام ہسپتال میں جو یہاں پر اب موڈی کے خلافی مورچہ کھول دیا ہے ڈاکٹر نے ان کا کہنا ہے کہ اب جب تک آکسیزن نہیں آئے گا تو لوگ کیسے جیویت رہیں گے جس طریقے سے دلی کے ہسپتال سرگنگرام ہسپتال میں دوستو لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اس کو لے کر اب سرکار گھیرے میں آگئی سوال تو یہ دوستو کہ سپریم کورٹ نے تچھا فیصلہ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے تچھا فیصلہ دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی یہ کہہ کر کہ ہم دیں گے واہ بھئیہ کیا بات ہے مطلب سرکار کے ساتھ سپریم کورٹ بھی لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا بھیوار کر رہا ہے سوال یہ دوستو کہ آج دلی میں جو جانے جا رہی ہیں پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا جب سپریم کورٹ بھی سرکار کا ساتھ دے گا تو پھر لوگ نیاہی کیلئے کدھر جائیں گے کیونکہ اب تو کچھ لوگ تنتر بچا نہیں ہے بھئیہ اب لوگ تنتر کو موڈی جی نے اپنی جیم میں رکھ لیا ہے اور بڑی بات یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور یہ گوڈی میڈیا یوں کہتے ہیں کہ آزادی لوگ تنتر آزاد ہے بھی ہمارے دیش ہمارے دیش میں لوگ تنتر زندہ امریکہ کی ایک ریپورٹ نے موڈی کی دھجیا ہڑا دی جی کہ دیش میں انڈیا میں جس طریقے سے سامپردائی دنگے فیلائے جاتے اور ہندو مسلمان الف سنکیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اب دے انڈیا میں جو یہاں پر ابھی ویکتی کی آزادی بچی نہیں ہے سوچئے دوستو ایسی ایسی ریپورٹیں نکل کر آ رہی ہیں جس میں موڈی سرکار کی پول پٹییں ساری کھل رہی ہیں فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی ہیں آپ کو بتا دوستو یو پی اسپتال سے ایک دردنا گھاتسہ نکل کر آیا ہے جہاں پر آپ کو بتا دے دوستو رینو نام کی ایک مہیلہ کے پتی نے جو ہے آپ پر دوستو بیٹ نہ ملنے کے کاران آٹو میں ہی دم توڑ دیا یو پی میں دوستو لگتار موتو کے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں ان موتو کے آکڑوں کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہی ہے سرکار لیکن دوستو آپ کو بتا دے رینو کا جو خصہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے آپ کو بتا دے دوستو یو پی گرینی والی رینو کے پتی کو اچانک ساس لینے پرابلم ہون لگی وہ کورونا پوزیٹیو نکلے تھے جس کے بعد دوستو اسپتال میں ان کو بیٹ نہ ملنے کے کاران رینو نے اپنے پتی کو موں سے ہی اپنے موں سے دوستو ساس دینا شروع کر دیا وہ اپنے پتی کو دوستو موں سے ساس دیتی رہی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بتا دے پتی نے اپنا دم توڑ دیا جی ہے جس کے بعد دوستو بہت ہی دردناک تصویر ہیں سامنے نکل کر آئیں گے سوچیے دوستو آج دیش میں اتنی جانے جا رہی ہیں جن کی کوئی بھی گنتی نہیں ہے نجانے دوستو کتنے لوگ اس بیماری سے ابھی تک اپنی جان گوا چکے اور دوستو میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ میڈیا دیکھنا تو بند ہی کر دیجئے کیونکہ یہ دلال میڈیا ابھی بھی آپ تک سچ نہیں پہنچائے گی ابھی بھی موڈی کی چاپلوسی کرے گی چاہے پورا دیش کیوں نہ مر جائے یہ میڈیا موڈی کی دلالی کرتی رہے گی آج دیش کے جتنے بھی ناغرک مرے دوستو ان کی طرف میری سان بھوتی تو ہے ہی لیکن ہر اس نسپکش پترکار کا آسو ہیں ہر اس نسپکش پترکار کی محنت ہے جو لوگ ہماری طرح دوستو سوشل میڈیا پر سچی نیوز بناتے وعنی یہ گودی میڈیا اس دیش کو لے ڈوبتی اگر سوشل میڈیا بھی نہ ہوتی تو فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو مہاراست سے نواب ملک کا بڑا اعلان بولے فیلال مہاراست کے ہر ایک ویکتی کو فری میں ویکسین لگائی جائے گی جیہاں کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اور دوستو آپ کو بتا دے ویکسین کا مہاراست سرکار نے فری کا اعلان کر دیا ہے کہ فیلال کوئی پیسہ نہیں لیں گے مہاراست کے لوگوں سے لیکن وہیں مہاراست سرکار کی بات کی جائے دوستو تو دو گنا چار گنا ویکسینوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے دوستو جو یہاں پر رندیف سوجی والا نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہو کہا ہے کہ مہاراست سرکار اس مہاماری میں بھی ویکسین سے پیسے کما رہی ہے ہر ویکسین کا الگ الگ ریٹ ہے جہاں سے جو ویکسین آئی ہے دوستو وہ الگ ریٹ میں بیچی جا رہی ہے سوچئے دوستو یہ وہی نریندر موڈی ہے جو کہ بیہار میں کہہ کر آئے تھے کہ سب کو فری ویکسین ملے گی کہاں گئی وہ فری ویکسین اب جو ہے بنگال میں گولیاں دینا ہے کہ سب کو فری ویکسین ملے گی جس کے بعد لوگوں نے جم کر ان کو لطار دیا ہے بنگال سے دوڑا دوڑا کر بھگا رہا ہے وہ نے فیلال جملے باز تیرے جملے بہت ہو گئے پہلے بیہار میں جملے بازی کی اور اب یہاں آ کر جملے بازی کر رہا ہے نریندر موڈی دوستو نریندر موڈی ہے کہ ایسا نام بن چکا ہے لوگوں کے لیے جس کو سن کر لوگوں کو نفرت آ جاتی ہے جس طریقے سے آج دیش کے حالات ہو گئے ہیں دوستو میں خود کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سارے ذمہ دار بھارتی جنتہ پاٹی ہے دوستو راہل گاندی نے تکنے مورچہ کھول دیا آج شرم آنا چاہیے بی جی پی والوں کو کہ ستہ میں ہونے کے باوجود بھی ستہ کا درپیوک کرنا میڈیا کو خریدنا سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر اپنے فیصلے منوانا یہ میڈیا کی حالت ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو یہ بات سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر موڈی کر کیا لیں گے اگر وہ ان کو ستہ سے نیچے اتار دے گا سپریم کورٹ تو موڈی کیا کر لیں گے لیکن دوستو یہ لوگ ڈرتے ہیں بہت سارے جج ڈرتے ہیں اس سے کہ کئی ہمارا توادلہ نہ ہو جائے ہمیں نکال نہ دیا جائے لیکن دوستو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دیش میں وہی والا پھر سے انگریز والا کار رکال پھر سے آ جائے گا دوستو اگر آپ بھی چانتی پوڑنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار ایک تاناشا سرکار اس کو تدکال میں اپنے استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو